وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کرے بے شک میرا رب بشنے والا محرمان ہے وَقَالَ الْمَلِكُ اتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّةَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَتِينٌ أَمِينٌ قَالَ جَعَلْ لِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ اور بادشاہ بولا انہیں میرے پاس لیاؤ کہ میں انہیں خاص اپنے لیے چن لوں پھر جب اس سے بات کی کہا بے شک آج آپ ہمارے ہاں معزز معتمد ہیں یوسف نے کہا مجھے زمین کے خزانوں پر کر دے بے شک میں حفاظت والا علم والا ہوں وَكَذَلِكَ مَثَنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْسُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنَّ شَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَدْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ غَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور یوں ہی ہم نے یوسف کو اس ملک پر قدرت بخشی اس میں جہاں چاہے رہے ہم اپنی رحمت جسے چاہیں پہنچائیں اور ہم نیکوں کا نیک زائے نہیں کرتے اور بے شک آخرت کا سباب ان کے لیے بہتر جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے وجاء اخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهدهم بجهازهم قال اتونی بأخل لكم من ابيكم اور یوسف کے بھائی آئے تو اس کے پاس حاضر ہوئے تو یوسف نے انہیں پہچان لیا اور وہ اس سے انجام رہے اور جب ان کا سامان محیع کر دیا کہا اپنا سوتیلا بھائی میرے پاس لے آؤ کیا نہیں دیکھتے کہ میں پورا مابتہ ہوں اور میں سب سے بہتر مہمان نواز ہوں فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا تَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ قَالُوا سَنُرَابِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِنُونَ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا فَالَهَا إِذًا قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْضِعُونَ پھر اگر اسے لے کر میرے پاس نہ آؤ تو تمہارے لیے میرے یہاں مات نہیں اور میرے پاس نہ پھتکنا بولے ہم اس کی خواہش کریں گے اس کے باپ سے اور ہمیں یہ ضرور کرنا اور یوسف نے اپنے غلاموں سے کہا ان کی پونجی ان کی خورجیوں میں رکھ دو شاید وہ اسے پہچانیں جب اپنے گھر کی طرف لوٹ کر جائیں شاید وہ واپس آئیں فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعْ مِنَّ الْكَيْنُ فَأَرْسِلْ مَعْنَا فَأَرْسِلْ مَعْنَا قَعْنَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَصِيهِ مِنْ قَبْلِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الْرَاحِمِينَ پھر جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹ کر گئے بولے اے ہمارے باپ ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے تو ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھی دیجئے کہ غلہ لائیں اور ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے کہا کیا اس کے بارے میں تم پر ویسا ہی اعتبار کرنوں جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا تو اللہ سب سے بہتر نگہبان اور وہ ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَطَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٌ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْتِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنَي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْا مَوْتِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُونُ وَكِيلٌ اور جب انہوں نے اپنا سباب کھولا اپنی پونجی پائی کہ ان کو پھیر دی گئی ہے بولے اے ہمارے باپ اب ہم اور کیا چاہیں یہ ہے ہماری پونجی کہ ہمیں واپس کر دی گئی اور ہم اپنے گھر کے لیے غلہ لائیں اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ پائیں یہ دینا بادشاہ کے سامنے کچھ نہیں کہا میں ہرگز اسے تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم اللہ کا یہ اہد نہ دے دو کہ ضرور اسے لے کر آوگے مگر یہ کہ تم گھر جاؤ پھر جب انہوں نے یعقوب کا اہد دے دیا کہا اللہ کا ذمہ ہے ان باتوں پر جو ہم کہہ رہے ہیں وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما اغنی عنكم من اللہ من شیئن ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون اور کہا اے میرے بیتو ایک دروازے سے نہ داخل ہونا اور جدہ جدہ دروازوں سے جانا میں تمہیں اللہ سے بچا نہیں سکتا حکم تو سب اللہ ہی کا ہے میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ چاہیے ولما دخلوا من حیث أمرهم أبوهم ما كان يغنی عنهم من اللہ من شيء الا حاجة في نفس عقوب قضاها وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَا وَلَكِنَّ أَتَّرَنَّا تِلَا يَعْلَمُونَ اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے حکم دیا تھا وہ کچھ انہیں اللہ سے بچا نہ سکتا ہاں یعقوب کے جی کی ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی اور بے شک وہ صاحب علم ہے جو ہمارے سکھائے سے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ يَطَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوفَ فَلَا تَبْتَئِثْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا جَهْأَتَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ الثِّقَایَتَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ اور جب وہ یوسف کے پاس گئے اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگا دی کہا یقین جان میں ہی تیرا بھائی ہوں تو یہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا غم نہ کھا پھر وہ جب ان کا سامان محیہ کر دیا پیالہ اپنے بھائی کی کجاوے میں رکھ دیا پھر ایک منادی نے ندا کی ہے قافلے والو بے شک تم چور ہو قالوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَادَا تَفْقِدُونَ قالوا نَفْقِدُ سُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَبِي زَعِيمِ قَالُوْتَ اللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا دِئْنَا لِنُفْتِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا تَارِقِينَ بولے اور ان کی طرف متوجہ ہوئے تم کیا نہیں پاتے بولے بادشاہ کا پیمانہ نہیں ملتا اور جو اسے لائے گا اس کے لئے ایک اونٹ کا بوجھ ہے اور میں اس قضامن ہوں بولے خدا کی قسم تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے نہ آئے اور نہ ہم چور قالوا فما جزاؤه إن كنتم تاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء يطیه ثم استخرجها من وعاء يطیه كذلك قدنا ليوتو ما كان ليأخذ آقاو فی دین الملک إلا إن يشاء الله نغفع درجات من نشاء وَفَوْقَفُ لِذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ بولے پھر کیا صدا ہے اس کی اگر تم جھوٹے ہو بولے اس کی صدا یہ ہے کہ جس کے اسباب میں ملے وہی اس کے بدلے میں غلام بنے ہمارے ہاں ظالموں کی یہی صدا ہے تو اول ان کی خرجیوں سے تلاشی شروع کی اپنے بھائی کی خرجی سے پہلے پھر اسے اپنے بھائی کی خرجی سے نکال لیا ہم نے یوسف کو یہی تدبیر بتائی بادشاہی قانون اسے نہیں پہنچتا تھا کہ اپنے بھائی کو لے لے مگر یہ کہ خدا چاہے ہم جسے چاہیں درجوں بلند کریں اور ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے قالوا ان يسرق فقد سرقا خل له من قبل فأسرها یوسف في نفسی ولم يبدها لهم بھائی بولے اگر یہ چوری کرے تو بے شک اس سے پہلے اس کا بھائی چوری کر چکا ہے تو یوسف نے یہ بات اپنے دل میں رکھی اور ان پر ظاہر نہ کی جی میں کہا تم بتر جگہ ہو اور اللہ جانتا ہے جو باتے بناتے ہو قالوا یا ایہا العزیز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه انا نرات من المحسنین قال معاذ الله ان نأخذ فَإِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ بولے اے عزیز اس کے ایک بات ہیں بوہے بڑے تو ہم میں اس کی جگہ کسی کو لے لو بے شک ہم تمہارے احسان دیکھ رہے ہیں کہا خدا کی پناہ کہ ہم لے مگر اسی کو جس کے پاس ہمارا مال ملا جب تو ہم ظالم ہوں گے فلما سيئسوا منه خلصوا نديا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موسقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَعْذَنَ لِي أَبِي اَوْ يَحْتُمَ اللَّهُ بِي وَهُوَ خَيْرٌ حَاکِمِينَ پھر جب اس سے نا امید ہوئے الگ جا کر سرگوشی کرنے لگے ان کا بڑا بھائی بولا کیا تمہیں خبر نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا اہد دے لیا تھا اور اس سے پہلے یوسف کی حق میں تم نے کیسی تفسیر کی تو میں یہاں سے نٹلوں گا یہاں کا کہ میرے باپ اجازت دے یا اللہ مجھے حکم فرمائے اور اس کا حکم سب سے بہتر اردعوا إلى أبیكم فقولوا یا أبانا إن ابنت سرق وما شہدنا إلا بما علمنا وما کنا للغیب حافظین واسأل القرية التي كنا فيها والعیر التي أقبلنا فيها وإننا لصادقون اپنے باپ کے پاس لوٹ کر جاؤ اور پھر ارس کرو کہ ہمارے باپ بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی اور ہم تو اتنی ہی بات کے گواہ ہوئے تھے جتنی ہمارے علم میں تھی اور ہم غیب تنے گہبان نہ تھے اور اس بستی سے پوچھ دیکھئے جس میں ہم تھے اور اس قافلے سے جس میں ہم آئے اور ہم بے شک سچے ہیں قال بل ثولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جبیل عسى الله أن يأتینی بهم جمیعا انہو هو العليم الحكیم وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ کہا تمہارے نفس سے تمہیں کچھ ہیلہ بنا دیا تو اچھا سبر ہے قریب ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے بے شک وہی علم حکمت والا ہے اور ان سے مو پھیرا اور کہا ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر اس کی آنکھیں غم سے سپید ہو گئیں تو وہ غصہ کھاتا رہا قَالُوْتَ اللَّهِ تَفْتَوْتَلْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْحَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوبَتِّي وَحُزْنِي قَالَ إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ یا بَنِي يَذْهَبُوا فَتَحَتَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيْ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ بولے خدا کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کی یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ گور کنارے جا لگیں یا جان سے گزر جائیں کہا میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں اور مجھے اللہ کی وہ شانِ معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے اے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے ناؤمید نہ ہو بے شک اللہ کی رحمت سے ناؤمید نہیں ہوتے مگر کافر لوگ فَلَمَّا تَخَلُوا عَلَيْهِ فَالُوا يَا أَيُّوَا الْعَزِيزُ مَسْتَنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُ وَجِئْنَا بِبِضَاعْتٍ مُزَّاتٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْرَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا اِنَّ اللَّهَ يَجْزِ الْمُتَخَدِّقِينَ پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے بولے عزیز ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو مصیبت پہنچی اور ہم بے قدر پوجی لے کر آئے ہیں تو آپ ہمیں پورا ناب دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے بے شک اللہ خیرات والوں کو صلح دیتا ہے قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيْهِ اِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِيْ قَدْمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ عَجْعَ الْمُحْسِنِينَ بولے کچھ خبر ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے بولے کیا سچ مچ آپ ہی یوسف ہیں کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا بے شک جو پر احسداری ہو سبر کرے تو اللہ نیکوں کا نیک زائے نہیں کرتا قَالُوْتَ اللَّهِ وَقَدْ آسَرَتَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِينَ قَالَ لَا تَسْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ بولے خدا کی قسم بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور بے شک ہم خطاوار تھے کہا آج تم پر کچھ ملامت نہیں اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہرمانوں سے بڑھ کر مہربان ہے اِلْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِيَ يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُورُهُمْ إِنِّي لَأَجْدُنِي حَيُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونَ قَالُوتَ اللَّهِ النَّتَ لَفِي ظَلَالِكَ الْقَدِيمِ میرا یہ کرتہ لے جاؤ اسے میرے باپ کے مو پر ڈالو ان کی آنکھیں کھن جائیں گی اور اپنے سب دھر بھر کو میرے پاس لے آؤ جب قافلہ مصر سے جدا ہوا یہاں ان کے باپ نے کہا بے شک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں اگر مجھے یہ نہ کہو کہ سچی آگیا ہے بیٹے بولے خدا کی قسم آپ اپنی اسی قرآنی خود رستجی میں ہیں فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ وَالْقَعُوا عَلَى وَجْهِهِ فَرْتَدَّ مَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ اِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالُوا يَا أَبَانَ اَسْتَغْفِرْ لَنَا ذُرُبَنَا اِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ قَالَ سَوْ فَأَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ پھر جب خوشی سنانے والا آیا اس نے مکرتا یعقوب کے موں پر ڈالا اسی وقت اس کی آنکھیں پھر آئیں کہا میں نہ کہتا تھا کہ مجل اللہ کی وہ شان معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے بولے ہمارے باپ ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے بے شک ہم خطاوار ہیں کہا جلد میں تمہاری بشش اپنے رب سے چاہوں گا بے شک وہی بشنے والا مہربان ہے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَا وَإِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ دُخُلُوا مِصْرَئِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَقَرُّوا لَهُ سُجَّدًا اِنَّ رَبِّي لَطِيْفٌ لِمَا يَشَاءُ اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ پھر جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچے اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگا دی اور کہا اب مصر میں داخل ہو اللہ چاہے تو امان کے ساتھ اور اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لئے سجدے میں گرے اور یوسف نے کہا کہ میرے باپ یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قیر سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا اب بعد اس کے کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاقی کرا دی تھی بے شک میرے رب جس بات کو چاہے آسان کر دے بے شک وہی علم حکمت والا ہے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت وليی في الدنیا والآخرہ توفنی مسلما وعلحقنی بالصالحین اے میرے رب بے شک تو نے مجھے ایک سلطنت دی اور مجھے کچھ باتوں کا انجام نکالنا سکھایا اے آسمان و زمین کے بنانے والے تو میرا کام بنانے والا ہے دنیا اور آخرت میں مجھے مسلمان اٹھا اور ان سے ملا جو تیرے قرب خاص کے لائق ہیں ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ اَلْغَيْبِ نُوحِي إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْفُرُونَ وَمَا أَكْتَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَسْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم آئی طرف وحی کرتے ہیں اور تم ان کے پاس نہ تھے جب انہوں نے اپنا کام پکا کیا تھا وہ داؤں چل رہے تھے اور اکثر آدمی تم کتنا ہی چاہو ایمان نہ لائیں گے اور تم اس پر ان سے کوئی عجرت نہیں مانتے یہ تو نہیں مگر سارے جہان کو نصیحت وَتَأَيِّمْ مِنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ اَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ رَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ وَاللَّهِ اَوْتَأْتِيَهُمْ اُسْتَاعَدُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں کہ اکثر لوگ ان پر گزرتے ہیں اور ان سے بے خبر رہتے ہیں اور ان میں اکثر وہ ہیں کہ اللہ پر یقین نہیں لاتے مگر شرک کرتے ہوئے کیا اس سے ندر ہو بیٹھے کہ اللہ کا عذاب انہیں آ کر گھیل لے یا قیامت ان پر اچانک آجائر انہیں خبر نہ ہو قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي اَدْعُوْ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا بِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا أَرْتَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْبُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةٌ لَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوَّ فَلَا تَعْقِنُونَ تم فرماؤ یہ میری راہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں اور جو میرے قدموں پر چلیں دل کی آنکھیں رکھتے ہیں اور اللہ کو پاکی ہے اور میں شریک کرنے والا نہیں اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے جنہیں ہم وحی کرتے اور سب شہر کے ساکن تھے تو کیا یہ لوگ زمین میں چلے نہیں تو دیکھتے ان سے پہنوں کا کیا انجام ہوا اور بے شک آخرت کا گھر پرہزداروں کے لیے بہتر تو کیا تمہیں اقل نہیں حتى اذا استیئس الرسل وظنوا انهم قد قذبوا جاءهم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین لقد تان في قصصهم عبارة لئولی الالباب ما كان حديثا يفترى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ یہاں تک جب رسولوں کو ظاہری اسباب کی امید نہ رہی اور لوگ سمجھے کہ رسولوں نے ان سے غلط کہا تھا اس وقت ہماری مدد آ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان زحمت والا الاسلام میم را تلك آیات الكتاب والذی انزل اليک من ربک الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون الاسلام میم را یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور وہ جو تمہاری طرف تمہاری رب کے پاس سے اترا حق ہے مگر اکثر آدمی ایمان نہیں لاتے اللہ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا سُمَّتْتَوَا عَلَى الْعَرْشِ وَسَخْرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ قُلْ يَجْرِ لِأَجَلٍ مُسَمَّا يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُونَ اللہ جس نے آسمانوں کو بلند کیا بے ان ستونوں کے کہ تم دیکھو پھر آش پر اس طبعہ فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے اور سورج اور چاند کو مسخر کیا ہر ایک ایک ٹھہرائے ہوئے وعدے تک چلتا ہے اللہ کام کی تدبیر فرماتا اور مفسر نشانیاں بتاتا ہے کہیں تم اپنے رب کا ملنا یقین کرو وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل السمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیل آیا اور اس میں لنگر اور نہریں بنائیں اور زمین میں ہر قسم کے پھل دو دو طرح کے بنائے رات سے دن کو چھپا لیتا ہے بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کو وفي الارض قطع متجابرات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل اور زمین کے مختلف قطعیں ہیں اور ہیں پاس پاس اور باغ ہیں انگوروں کے اور کھیتی اور کھجور کے پیر ایک تھالے سے اگے اور الگ الگ سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے اور پھلوں میں ہم ایک کو دوسرے سے بہتر کرتے ہیں بے شک اس میں نشانیاں ہیں اخل مندوں کے لئے وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ اَئِذَا كُنَّا تُرَابًا اَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ اُلَائِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُلَائِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا قَالِدُونَ اور اگر تم تعجب کرو تو اچھم بات ان کے اس کہنے کا ہے کہ کیا ہم متلی ہو کر پھر نئے بنیں گے وہ ہیں جو اپنے رب سے منکر ہوئے ہیں وہ ہیں جن کی گردنوں میں توق ہوں گے اور وہ دوزخ والیں ہیں انہیں اسی میں رہنا وَيَسْتَعْدِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَتٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ اور تم سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں رحمت سے پہلے اور ان سے اگلوں کی سزائیں ہو چکی ہیں اور بے شک تمہارا رب تو لوگوں کے ظلم پر بھی انہیں ایک طرح کی معافی دیتا ہے اور بے شک تمہارا رب کا عذاب سخت ہے وَيَقُولُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ انما انت منذر ولكل قوم هاد اللہ يعلم ما تحمل کل انسا وما تغیض الارحام وما تزداد وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ اور کافر کہتے ہیں ان پر ان کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری تم تو در سنانے والے ہو اور ہر قوم کے حادی اللہ جانتا ہے جو کچھ کسی مادہ کے پیت میں ہے اور پیت جو کچھ گھٹے اور بڑھتے ہیں اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے ہر چھپے اور کھلے کا جاننے والا سب سے بڑا بلندی والا سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار لہو معقبات من بين يدي ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ان اللہ لا يغیر ما بقوم حتى يغیروا ما بأنفسهم وإذا عراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال برابر ہے جو تم میں بات آہستہ کہے اور جو آواز سے اور جو رات میں چھپا ہے جو دن میں راہ چلتا ہے آدمی کے لیے بدلی والے فرشتی ہیں اس کے آگے پیچھے کہ بہک میں خدا اس کی حفاظت کرتے ہیں بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدل دیں اور جب اللہ کسی قوم سے برائی چاہے تو وہ پھر نہیں سکتی اور اس کے سوا ان کا کوئی حمایتی نہیں هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب السقال ویسبح الرعد بحمده والملائکة من خیفته ویرسل الصواعق فيصیب بها من يشاء وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ وہی ہے تمہیں بجلی دکھاتا ہے درک اور امید کو اور بھاری بدلیاں اٹھاتا ہے اور گلت اسے سراحتی ہوئی اس کی پاکی بولتی ہے اور فرشتے اس کے در سے اور کڑک بھیجتا ہے تو اسے ڈالتا ہے جس پر چاہے اور وہ اللہ میں جھگڑتے ہوتے ہیں اور اس کی پکڑ سخت ہے لہو دعوة الحق وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُورِهِ لَا يَسْتَدِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ كَفْحَيْهِ الْمَاءِ لِيَبْلُوَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِظِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ظَلَال وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْحًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ اسی کا پکارنا سچا ہے اور اس کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہ ان کی کچھ بھی نہیں سنتے بگر اس کی طرح جو پانی کے سامنے اپنی ہتیلیاں پھیلائے بیٹھا ہے یہ اس کے موہ میں پہنچ جائے اور وہ ہرگز نہ پہنچے گا اور کافروں کی ہر دعا بھٹکتی پھرتی ہے اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جتنے آسمان و زمین میں ہیں خوشی سے خواہ ودبوری سے اور ان کی پرچھائیاں ہر صبح و شام قل من رب السماوات والارض قل الله قل افتخذتم من دونه اولیاء الا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضراء قل هل يستوي الأعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا للہ شركاء خلقوك خلقی فدشابہ الخلق علیهم قل اللہ خالق كل شيء وَهُوَ الْوَاعِدُ الْقَهَارِ تم فرماؤ کون رب ہے آسمان و زمین کا تم خود ہی فرماؤ اللہ تم فرماؤ تو کیا اس کے سوا تم نے وہ حمایتی بنا لیے ہیں جو اپنا بھلا برا نہیں کر سکتے ہیں تم فرماؤ کیا برابر ہو جائیں گے اندھا اور اکھیارا یا کیا برابر ہو جائیں گے اندھیریاں اور اجالا کیا اللہ کے لئے ایسے شریک ٹھیرائے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرح کچھ بنایا تو انہیں ان کا اور اس کا بنانا ایک سا معلوم ہوا تم فرماؤ اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے اور وہ اکیلہ سب پر غالب ہے انزل من السمائے ما انفسالت اودیت بقدرها فاحتمل السیل زبد الرابیہ ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل اس نے آسمان سے پانی اتارا تو نالے اپنے اپنے لائق بہ نکلے تو پانی کی روز پر اُبھرے بے جھاگ اٹھا لائی اور جس پر آگ دہکاتے ہیں گہنایا اور اسباب بنانے کو اس سے بھی ویسے ہی جھاگ اٹھتے ہیں اللہ بتاتا ہے کہ حق اور باطل کی یہی مثال ہے تو جھاگ تو پھک کر دور ہو جاتا ہے اور وہ جو لوگوں کے کام آئے زمین میں رہتا ہے اللہ یوں ہی مثالیں بیان فرماتا ہے لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَا وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِبُوا لَهُ لَوْاَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعْهُ لَفْتَجَوْ بِهِ اُولَائِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاہُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِحَادِ جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا انہی کے لئے بھلائی ہے اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس جیسا اور ان کی ملک میں ہوتا تو اپنی جان چھوڑانے کو دے دیتے یہی ہیں جن کا برا حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور کیا ہی برا بچھونا فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَا اِنَّمَا يَتَذَكَّرُونَ الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوقُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيْسَاقِ والذین يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَائِكَ لَهُمْ عُقُبَ الدَّارِ تو کیا وہ جو جانتا ہے جو کچھ تمائی طرف تمائے رب کے پاس سے اترا حق ہے وہ اس جیسا ہوگا جو اندھا ہے نصیحت وہی مانتے ہیں جنہیں عقل ہے وہ جو اللہ کا احط پورا کرتے ہیں اور قول باندھ کر پھرتے نہیں اور وہ کہ جوڑتے ہیں اسے جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اور اپنے رب سے درتے ہیں اور حساب کی برائی سے اندیشہ رکھتے ہیں اور وہ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا چاہنے کو نماز قائم رکھی اور ہمارے دیئے سے ہماری دان میں چھپے اور ظاہر کچھ خچ کیا اور برائی کے بدلے بھلائی کر کے ٹالتے ہیں انہی کے لئے پچھلے گھر کا نفع ہے جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائیم وأزوادهم ودرياتهم والملائکت يدخلون علیہم والملائکت يدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار بسنے کے بعد جن میں وہ داخل ہوں گے اور جو لائق ہوں ان کے باپ دادا اور بی بی اور اولاد میں اور فرشتے ہر دروازے سے ان پر یہ کہتے آئیں گے سلامتی ہو تم پر تمہارے صبر کا بدلہ تو پچھلا گھر کیا ہی خوب ملا والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میزاقه ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنة ولهم سوء الدار اللہ ان کا حصہ لانت ہی ہے اور ان کا نصیبہ برا گھر اللہ جس کے لئے چاہے رزق کو شادہ اور تنگ کرتا ہے اور کافر دنیا کی زندگی پر اترا گئے اور دنیا کی زندگی آخرت کی مقابل نہیں مگر کچھ دن بلک لینا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیتٌ مِن رَبِّهِ قُلْ اِنَّ اللَّهِ وَيُبُلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابُ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُهُمْ اور کافر کہتے ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے کیوں نہ اتری تم فرماؤ بے شک اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور اپنی راہ اسے دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع لائے وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی آس سے چین پاتے ہیں سن لو اللہ ہی کی یاد میں دلوں کا چین ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُوبَا لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبُرْ كَذَلِكَ عَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ اُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابُ وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کو خوشی ہے اور اچھا انجام اسی طرح ہم نے تم کو اس امت میں بھیجا جس سے پہلے امتیں ہو گزریں کہ تم انہیں پڑھ کا سناو جو ہم نے تمہائی طرف وحی کی اور وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں تم فرماو وہ میرا رب ہے اس کی سوا کسی کی بندگی نہیں میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میری رجوع ہے ولو ان قرآن سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتابا للہ الامر جميعا افلم ييئس الذین آمنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا وَلَا يَذَانُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا سَنَعُوا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْسِيَ وَعَدُ اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِقُ الْمِعَادُ اور اگر کوئی ایسا قرآن آتا جس سے پہاڑ تل جاتے یا زمین پھڑ جاتی یا مردے باتیں کرتے جب بھی یہ کافر نہ مانتے بلکہ سب کام اللہ ہی کی اختیار محیں تو کیا مسلمان اس سے نا امید نہ ہوئے کہ اللہ چاہتا تو سب آدمیوں کو ہدایت کر دیتا اور کافروں کو ہمیشہ ان کے کیے پر سب دھمک پہنچتی رہے گی یا ان کے گھروں کے نزدیک اترے گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آئے بے شک اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا وَلَقَدْ اِسْتُ اُحْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابَ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا تَسَبَتْ وَجْعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءُ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُبْغِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ اور بے شک تم سے اگلے رسولوں سے بھی حسی کی گئی تو میں نے کافروں کو کچھ دنوں ڈھیل دی پھر انہیں پکلا تو میرا عذاب کیسا تھا تو کیا وہ حد جان پر اس کے عمال کی نگہداش رکھتا ہے اور وہ واللہ کے شریک تھیراتی ہیں تم فرماؤں ان کا نام تو لو یا اسے وہ بتاتے ہو جو اس کے علم میں ساری زمین میں نہیں یا یوں ہی اوپری بات بلکہ کافروں کی نگاہ میں ان کا فریب اچھا ٹھہرا ہے اور راہ سے روکے گئے اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکنها دائم وظلها تلک عقب الذین اتقوا وعقب الكافرین النار انہیں دنیا کے جیتے عذاب ہوگا اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے سخت ہے اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں احوال اس جنت کا کہ دروانوں کے لئے جس کا وعدہ ہے اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اس کے میوے ہمیشہ اور اس کا سایہ دروانوں کا تو یہ انجام ہے اور کافروں کا انجام آگ والذین آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليک ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه ماب اور جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس پر خوش ہوتے جو تم آئی طرف اترا اور ان دنوں میں کچھ وہ ہیں کہ اس کے بعد سے منکن ہیں تم فرماؤ مجھے تو یہی حکم ہے کہ اللہ کی بندگی کروں اور اس کا شریک نہ ٹھیرا ہوں میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے پھرنا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَحْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ اور اسی طرح ہم نے اسے عربی فیصلہ اتارا اور اے سننے والے اگر تو ان کی خواہشوں پر چلے گا بعد اس کے کہ تجھے علم آ چکا تو اللہ کے آگے نہ تیرا کوئی حمایتی ہوگا نہ بچانے والا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةِ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ عَدَلٍ كِتَاب يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور ان کے لئے بیبیاں اور بچے کیے اور کسی رسول کا کام نہیں کہ کوئی نشانی لے آئے مگر اللہ کے حکم سے ہر وعدے کی ایک لکھت ہے اللہ جو چاہے مچاتا اور ثابت کرتا ہے اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے وَإِنَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُوهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابِ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَأْتِ الْأَرْضَ نَنْقُسُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ اور اگر ہمیں تمہیں دکھا دیں کوئی وعدہ جو انہیں دیا جاتا ہے یا پہلے ہی اپنے پاس بنائیں تو بہرحال تم پر تو صرف پہنچانا ہے اور حساب لینا ہمارا ذمہ کیا انہیں نہیں سوچتا کہ ہم ہر طرف سے ان کی آبادی گھٹاتے آ رہے ہیں اور اللہ حکم فرماتا ہے اس کا حکم پیچھے ڈالنے والا کوئی نہیں اور اسے حساب لیتے دیر نہیں لگتی وقد متر الذین من قبلهم فلله المفر جميعا يعلم ما تفتب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَعُوا لَسْتَ مُرْسَلَا قُلْ كَفَعَ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ اور ان سے اگلے فریب کر چکے ہیں تو ساری خفیہ تدبیر کا مالک تو اللہ ہی ہے جانتا ہے جو کچھ کوئی جان کمائے اور اب جانا چاہتے ہیں کافر کسے ملتا ہے پچھلا گھر اور کافر کہتے ہیں تم رسول نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا الِفْ لَا مْرَا کتاب انزلناه إليك لتخج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزیز الحميد اللہ الذي له ما في السماوات وما في الأرض وغیل للكافرین من عذاب شديد الَّذِينَ يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا أُولَئِكَ فِي ظَلَالٍ بَعِيد الِفْ لَا مْرَا ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہا ای طرف اتاری کہ تم لوگوں کو اندھیریوں سے اجالے میں لاؤ ان کے رب کے حکم سے اس کی راہ کی طرف جو عزت والا سب خوبیوں والا ہے اللہ کے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اور کافروں کی خرابی ہے ایک سخت عذاب سے جنہیں آخرت سے دنیا کی زندگی پیاری ہے اور اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں وہ دور کی گمراہی میں ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وهو العزیز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومت من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم ہی کی زبان میں بھیجا کہ وہنے صاب بتائے پھر اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور راہ دکھاتا ہے جسے چاہے اور وہی عزت حکمت والا ہے اور بے شک ہم نے موسى کو اپنی نشانیاں لے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیلیوں سے جالے ملا اور انہیں اللہ کے دن یاد دلا بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر والے شکر گزار کو وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یاد کر اپنی اوپر اللہ کا عسان جب اس نے تمہیں فیرون والوں سے نجات دی جو تم کو بری مار دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو زبح کرتے اور تمہاری بیٹیاں زندہ رکھتے اور اس میں تمہارے رب کا بڑا فضل ہوا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَذِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے سنا دیا کہ اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا اور اگر ناشکلی کرو تو میرا عذاب سخت ہے وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْرُوا أَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَاذٍ وَثَمُودٍ والذین من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ اور موسیٰ نے کہا اگر تم و زمین میں جتنے ہیں سب کافر ہو جاؤ تو بے شک اللہ بے پرواح سب خوبیوں والا ہے کیا تمہیں ان کی خبریں نائیں جو تم سے پہلے تھی نوح کی قوم اور عاد و سمود اور جو ان کے بعد ہوئے انہیں اللہ ہی جانے ان کے پاس ان کے رسول روشن درینے لے کر آئے تو وہ اپنے ہاتھ اپنے موں کی طرف لے گئے اور بولے ہم منکر ہیں اس کے جو تمہارے ہاتھ بھیجا گیا اور جس راہ کی طرف ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں وہ شک ہے کہ بات کھلنے نہیں دیتا قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ویؤخركم الى ادل مسمى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تریدون ان تصدونا عما كان یعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبین ان کے رسولوں نے کہا کہ اللہ میں شک ہے آسبان و زمین کا بنانے والا تمہیں بلاتا ہے کہ تمہارے کچھ گناہ بخشے اور موت کے مقرر وقت تک تمہاری زندگی بے عذاب کار دے بولے تم تو ہمیں جیسے آدمی ہو تم چاہتے ہو کہ ہمیں اس سے بعد رکھو جو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے اب کوئی روشن سند ہمارے پاس لے آؤ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن اللہ يمنو على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون وما لنا ألا نتوکل على اللہ وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذیتمونا وعلى اللہ فلیتوکل المتوکلون ان کے رسولوں نے ان سے کہا ہم ہیں تو تمہاری طرح انسان مگر اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہے احسان فرماتا ہے اور ہمارا کام نہیں کہ ہم تمہارے پاس کچھ سند لیائیں مگر اللہ کے حکم سے اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے اور ہمیں کیا ہوا کہ اللہ پر بھروسہ نہ کریں اس نے تو ہماری راہیں ہمیں دکھا دی اور تم جو ہمیں ستا رہے ہو ہم ضرور اس پر صبر کریں گے اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمین وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِهِ وَخَافَ وَعِيدَ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِمْ مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَمْعُ وَلَا يَتَادُ سِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَتَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيْتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيرٌ اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم ضرور تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے یا تم ہمارے دین پر ہو جاؤ تو انہیں ان کے رب نے وحی بھیجی کہ ہم ضرور ان ظالموں کو حلاق کریں گے اور ضرور ہم تم کو ان کے بعد زمین میں بسائیں گے یہ اس کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑے ہونے سے درے اور میں نے جو عذاب کا حکم سنایا ہے اس سے خوف کرے اور انہوں نے فیصلہ مانگا اور ہر سرکش ہر دھرم نامراد ہوا جہنم اس کے پیچھے لگی اور اسے پیٹ کا پانی پلائے جائے گا بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا اور گلے سے نیچے اتارنے کی امید نہ ہوگی اور اسے ہر طرف سے بوت آئے گی اور مرے گا نہیں اور اس کے پیچھے ایک گارہ عذاب مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما کسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِیدٍ وَمَادَانِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ اپنے رفض سے منکروں کا حال ایسا ہے کہ ان کے کام ہیں جس حداق کہ اس پر ہوا کا سکھ جھونکایا آندھی کے دن میں ساری کمائی میں سے کچھ ہاتھ نہ لگا یہی ہے دور کی گمراہی کیا تُو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان و زمین حق کے ساتھ بنائے اگر چاہے تو تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے اور یہ اضلاح پر کچھ دشوار نہیں وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعاً فَقَالَ الظُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيطٍ اور سب اللہ کے حضور علانیاں حاضر ہوں گے تو جو کمزور تھے بڑائی والوں سے کہیں گے ہم تمہارے تابع تھے کیا تم سے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے عذاب میں سے کچھ ہم پر ستال دو کہیں گے اللہ ہمیں ہدایت کرتا تو ہم تمہیں کرتے ہم پر ایک ساہے چاہے بے قراری کریں یا صبر سے رہیں ہمیں کہیں پناہ نہیں وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلِ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو چکے گا بے شک اللہ نے تم کو سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے جو تم کو وعدہ دیا تھا وہ میں نے تم سے جھوٹا کیا اور میرا تم پر کچھ قابو نہ تھا مگر یہی کہ میں نے تم کو بلایا تم نے میری مان لی تو اب مجھ پر الزام نہ رکھو خود اپنے اوپر الزام رکھو نہ میں تمہاری فریاد کو پہنس سکوں نہ تم میری فریاد کو پہنس سکو وہ جو پہلے تم نے مجھے شریک کھیرایا تھا میں اس سے صف بیزار ہوں بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے وَاُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِیمٍ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامُ اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نحریں رمان ہمیشہ ان میں رہیں اپنے رب کی حکم سے اس میں ان کے ملتے وقت کا اکرام سلام ہے ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها سابت وفرعها في السماء تُؤْتِئُ قُلَهَا كُلْ لَحِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَدْ لَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ کیا تم نے نہ دیکھا اللہ نے ایک ایسی مثال بیان فرمائی پاکیزہ بات کی جیسے پاکیزہ درخ جس کی جڑ قائم و شاخیں آسمان میں ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے اپنے رب کی حکم سے اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں وہ سمجھیں وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَتٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَتٍ فوق الأرض ما لها من قرار يثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ویضل اللہ الظالمین ويفعل اللہ ما يشاء اور گندی بات کی مثال جیسے گندہ پیر کہ زمین کے اوپر سے کار دیا گیا اب اسے کوئی قیام نہیں اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ جو چاہے کرے اَلَمْ تَرَئِلَى الَّذِينَ بَدَّنُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارِ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت ناشکری سے بدل دی اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر نہ اتارا وہ جو دوسخ ہے اس کے اندر جائیں گے اور کیا ہی بری ٹھیرنے کی جگہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى الْنَّارِ قُلْ لِعِبَادِيَا الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٍ اور اللہ کے لئے برابر والے ٹھیرائے کہ اس کی راہ سے بحکا دیں تم فرماؤ کچھ برط لو کہ تمہارا انجام آگ ہے میرے ان بندوں سے فرماؤ جو ایمان لائے کہ نماز قائم رکھیں اور ہمارے دیئے میں سے کچھ ہماری راہ میں چھپے اور ظاہر خرچ کریں اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ سوداگری ہوگی نہ یارانا اللہ الذي خلق السماوات والأرض وانزل من السماء ماء فأخرج به من السمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبین وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارُ اللہ ہے جس نے آسوان و زمین بنائے اور آسوان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل تمہارے کھانے کو پیدا کیے اور تمہارے لئے کشتی کو مسخر کیا کہ اس کے حکم سے دلیاں میں چلے اور تمہارے لئے ندیاں مسخر کی اور تمہارے لئے سورج اور چاند مسخر کیے جو برابر چل نہیں ہیں اور تمہارے لئے رات اور دن مسخر کیے اور تمہیں بہت کچھ مو مانگا دیا اور اگر اللہ کی نعمتیں گنوں تو شمار نہ کر سکو گے بے شک آدمی بڑا ظالم بڑا ناشکرہ ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّاً نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور یاد کرو جب ابراہیم نیاز کی ہے میرے رب شہر کو امان والا کر دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کے پوجھنے سے بچا اے میرے رب بے شک بتوں نے بہت لوگ بہکا دیے تو جس نے میرا ساتھ دیا وہ تو میرا ہے اور جس نے میرا کہا نہ مانا تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے ربنا اینی اسکنت من زریتي بواد غیر ذی زرع من عند بیتك المحرم ربنا لیقیم الصلاة ربنا لیقیم الصلاة فجعل افئدتا من الناس تہوی اے میرے رب میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نالے میں بس آئی جس میں کھیتی نہیں ہوتی تیرے حرمت والے گھر کے پاس اے ہمارے رب اس لیے کہ وہ نماز قائم دکھیں تو تو لوگوں کے کچھ دن ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے شاید ویحسان مانے ربنا انکہ تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على اللہ من شيء في الارض ولا في السماء الحمد للہ الذي وهب لي على الكبر اسماعیل واسحاق ان ربی لسمیع الدعاء اے ہمارے رب تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے اور اللہ پر کچھ چھپا نہیں زمین میں اور ناسمان میں سب خوبی ہیں اللہ کو جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاف دیئے بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے رب جعلی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم يقوم الحساب اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو اے ہمارے رب اور میری دعا سن لے اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماباک کو واستم سلمان کو جس بن حساب قائم ہوگا وَلَا تَحْتَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اِنَّمَا يُؤَخْفِرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِي الْأَبْثَارِ مُحْطِعِينَ مُقْنِعِيهُ اُوْسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے انہیں دھیل نہیں دے رہا ہے مگر ایسے دن کے لیے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی بے تہاشا دورتے نکلیں گے اپنے سر اٹھائے ہوئے کہ ان کی پلک ان کی طرف لوٹتی نہیں اور ان کے دنوں میں کچھ سکت نہ ہوگی وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَصْفِرْنَا رَبَّنَا أَصْفِرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُل أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالِ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ اور لوگوں کو اس دن سے دراؤ جب ان پر عذاب آئے گا تو ظالم کہیں گے اے ہمار رب تھوڑی دیر ہمیں محلت دے کہ ہم تیرا بلانا مانیں اور رسولوں کی غلامی کریں تو کیا تم پہلے قسم نہ کھا چکے تھے کہ ہمیں دنیا سے کہیں ہٹ کر جانا نہیں اور تم ان کے گھروں میں بسے جنہوں نے اپنا برا کیا تھا اور تم پر خوب کھل گیا ہم نے ان کے ساتھ کیسا کیا اور ہم نے تمہیں مثالیں دے دے کر بتا دیا وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَادِ اور بے شک وہ اپنا سا داؤں چلے اور ان کا داؤں اللہ کی قابو محے اور ان کا داؤں کچھ ایسا نہ تھا جس سے یہ پہاڑ تل جائیں فَلَا تَحْتَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُنْتِقَامُ تو ہرگز خیال نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلاف کرے گا بے شک اللہ غالب ہے بدلہ لینے والا يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ وَعِرَ الْأَرْضِ وَالْسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ وَتَرَ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّمِينَ فِي الْأَصْفَادِ جس دن بدل دی جائے گی زمین اس زمین کے سوا اور آسمان اور لوگ سب نکل کھڑے ہوں گے ایک اللہ کے سامنے جو سب پر غالب ہے اور اس دن تو مجرموں کو دیکھو گے کہ بیڑیوں میں ایک دوسرے سے جڑے ہوں گے سرابیل من قطران وتغشى وجوههم النار لیجزی اللہ كل نفس ما کسبت ان اللہ سريع الحساب ان کے کرتے رال کے ہوں گے اور ان کے چہرے آگ دھاپ لے گی اس لیے کہ اللہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے بے شک اللہ کو حساب کرتے کچھ دیر نہیں لگتی یہ لوگوں کو حکم پہنچانا ہے اور اس لیے کہ وہ اس سے درائے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے دام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا الف لام را تلک آیات الكتاب و قرآن مبین یہ آیتیں ہیں کتاب و روشن قرآن کی